تقوی کی جو سب سے عالی قسم ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرنی لگے یہ تقوی کی سب سے بڑی قسم ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی استاللہ وسلم میں بیانہ فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین تیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا وارش کا سائے ہوگا لیکن اللہ نے اس کو اپنا سائے کہا ہے اس کے شرف کو بیان کرنے کے لئے کہ سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا ان ساتوں میں سے ایک قسم کا ذکر کیا ہے وارجل ذکر اللہ خالیا ففادت اینا کہ ایک شخص نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی تو دیکھیں تنہائی میں اللہ کے خوف کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ اس طرح کے درنے والوں کو میں خیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دوں گا یعنی عرش کے سائے میں کہ اس دن کوئی سائے نہیں ہوگا صرف یہی ایک سائے ہوگا اس سائے کے نیچے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ سے درتے ہیں تو تقوی کی یہ سب سے عالی قسم ہوتی ہے تنہائی میں اللہ سے درنا اور یہی چیز روزہ ہم کو سکھاتا ہے اب ذرا غور کریں کہ جو شخص واقعی سچے معنی میں روزہ رکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھاتا لوگوں کے سامنے کچھ نہیں پیتا لیکن وہ بند کمرے میں اگر ہو جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا نہ اس کے ماں باپ بھائی بین دوستہ باپ کوئی نہیں کمرہ لوگ کے اندر بٹھا ہوا ہے ہنڈا پانی رکھا ہوا ہے فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے سب کچھ رکھا ہوا ہے وہ چاہے تو پانی پی سکتا ہے وہ چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہ کھاتا ہے اور نہ وہ پیتا ہے کیوں؟ اس تنہائی کے عالم میں کون سی چیز اسے روک رہی ہے کھانے سے اور کون سی چیز اسے روک رہی ہے پینے سے یہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے یہ اللہ کا تقوی ہے یہ ڈر ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھا ہے تو یہ تقوی کی جو عالی قسم ہوتی ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا یہ عالی قسم ہم کو روزہ ہی سکھاتا ہے کیونکہ روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے تمہیں جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی یہ نہیں بھولنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس درجے کا جو تقوی ہوتا ہے وہ تقوی روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے روزہ ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم اس تقوی کے مالک بن سکتے ہیں اس لئے اللہ نے کہا روزہ تو ان پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور حقیقت میں تقوی کی جو سب سے عالی شکل ہوتی ہے وہ روزہ ہی سے سیکھنے کیوں ملتی ہے روزہ ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ہمیں تنہائی میں اللہ ذرا سے ڈرنا کیسے